فَإِنَ خِفْتُمْ فَرِجَلًا أَوْرُكُبَانًا نماز کی مزید اہمیت اور اس کی وقت کو اللہ تعالی یوں بیان فرمارے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنے ہیں انسان کی ہوش و آواز قائمیں دل حرکت کر رہے ہیں عقل ٹھکانے ہیں وہ کسی بھی حالت میں ہے نماز کو چھوڑنا نہیں وقت آگے ہے نماز کا جنگ کی حالت میں خف تم تم ڈر رہے ہو دشمن سامنے نماز پڑی تو دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے تو تم جس حالت میں بھی ہو نماز پڑو رجالن پیدل ہو نیت کر لو نماز کی اور وضو ہے تو ٹھیک ہے تیمم کر لو اور نماز کی حالت میں ہے دشمن کا سامنا ہے ٹینک میں ہیں توپ میں ہیں جہاز میں ہیں گھوڑے میں ہیں پیدل ہیں سوار ہیں پیدل نماز کی نیت کر کے نماز مکمل کر لیں نماز چھوڑنا نہیں اس طرح اگر آدمی اپنے گھر میں پڑا ہے کڑا نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ لیں نہیں تو لیٹھ کے پڑھ لیں لیٹھ کے بھی اپنا روح نہیں بدل سکتا ہاتھ اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لیں پورا جسم اس کا خدا نہ خاصا مفلوج ہے دل حرکت کر رہا ہے اگر ٹکانے تو اپنے خیالات کے اندر نماز پڑھ لیں معافی کوئی نہیں معافی صرف اس آدمی کے لئے جو دیوانہ مجنوع ہو گیا پاگل ہو گیا اس کا دماغ کام نہیں کرتا یہ اب بھی ہوشی تاری ہوگی اس کے اوپر ہوشی نہیں ہے تو اس کے علاوہ نماز کے طرح معافی نہیں کتنی شریعت نے تاقید کی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی بیان کیا سخت حکم لیکن ہماری حالت کے ہم مسلمانوں کی اکثریت صحت مند ہیں فرصت بھی ہے وقت بھی ہے جانتے بھی ہیں کانوں میں آغان کی آواز گونجتی بھی ہے دیکھتے بھی ہیں لوگ نماز کے لئے جا رہے ہیں وقت ہو گیا ہے کوئی پروائی کان کے اوپر جون تک نہیں رینگتی ایمان اس کو جنجوڑتا ہی نہیں اس کا ایمان اندر اس کو ہلاتا ہی نہیں اس کا معنی ان کا ایمان بالکل مردہ ہو چکا ہے بالکل ان کا لیول زیرو ڈیڈ ہو گیا ان کا ایمان جو ابھی نماز نہیں پڑھتا اس کا سمجھے ایمان ختم ہو گیا ہے تو ایمان نور یہ نماز کا نام ہے نماز اس لئے فرد کی گئے پانچ وقت میں مختلف وقت میں تاکہ اس کا ایمان زندہ رہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا معنی اور اس کے ایمان ختم ہوگی تو فرما فیدہ من تم جب تم امن میں ہوں سکون کی حالت میں ہوں کوئی خوف نہ ہو تو پھر جو شریعت نے تمہیں طریقہ بتلایا ہے کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے اس انداز میں پھر نماز پڑھنی ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُ تمہیں کوئی پدا نہیں تھا نماز کیسے ادا کرنی جس طرح تمہیں شریعت کی صورت میں بتائے گا پھر اس طرح تم نے روٹین کے مطابق نماز ادا کرنی